موسیقی 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 میرائے کو دیکھتا ہے ویل آفٹر ڈینر میرائے ڈش واش کرنے لگ جاتی ہے تو یہ سب دیکھ کر کیونسک کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے کہ اس کی میرائے وہ ینکی وائف کی طرح اس کے گھر کے برطن دھوئے اس لئے پھر وہ میرائے کو ہٹا کے خود وہاں کھڑا ہو جاتا ہے یہ بول کے کہ وہ خود سے ڈش واش کرے گا بڑک کیونسک نے کہا پہلے کبھی یہ سب کام کیے ہوتے ہیں اس لئے وہ ڈش واش بوٹل تک اوپن نہیں کر پا رہا ہوتا ہے جسے دیکھ کر میرائے اسے پیچھے ہٹا کے خودی ڈش واش کرنے لگ جاتی ہے وہی بھار سمان رکھواتے ہوئے جنگ وو ینگ سے بولتی ہے کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کیونسک اتنے عجیب ٹائپ کا لڑکا ہوگا مطلب کی وہ سکول ٹائم میں کسی سے بات تک نہیں کرتا تھا اور یہاں دیکھو اس کا بیہیور بلکل چینج ہے جسے سن کر وہ ینگ ہسنے لگ جاتا ہے کہ تبھی جنگ بولتی ہے کہ پر یہ بات کتنی عجیب ہے نا کہ اسے سکول ٹائم سے صرف میرائے ہی یاد رہی جسے سن کر وہ ینگ چپ ہو جاتا ہے پھر وہ اندر آ کر جنگ اور میرائے سے ساتھ میں مووی دیکھنے کے لئے پوچھتا ہے جس پر وہ دونوں خوشی خوشی ہاں بول دیتی ہیں کہ تبھی کیونسک بولتا ہے کہ پر میرائے ہم دونوں کو بھی تو مووی دیکھنے جانا ہے میرائے چپ ہو کر کیونسک کو دیکھنے لگ جاتی ہے تو کیونسک اس سے بولتا ہے کہ تم بھول گئیں کیا ٹیچے نے ٹھیٹر جا کر نیو مووی کا ریویو لکھ کے لانے کے لئے بولا تھا جس پر میرائے تھوڑا جی فیل کرتے ہوئے بولتی ہے کہ ارے ہاں جانا تھا کیونسک بولتا ہے تو پھر آفٹر کالیج ہم دونوں ساتھ میں چلے جس پر میرائے تھوڑا سوچنے کے بعد کیونسک کے ساتھ مووی دیکھنے کے لئے ہاں بول دیتی ہے تو یہ سن کر وہ ینگ میرائے کو ریویو سے ریلیٹڈ ٹپس دینے لگ جاتا ہے بٹ کیونسک اس سے چڑھ کے بولتا ہے کہ اسے آلڈری سب پتا ہے جس پر ایک بار فیر سب کیونسک کو دیکھنے لگ جاتے ہیں ویل آفٹر پارٹی جب یہ دونوں فرینڈز واپس گھر آتی ہیں تو جنگ میرائے سے بولتی ہے کہ وہ فرس ٹائم کسی لڑکے کے ساتھ مووی دیکھنے جا رہی ہے کیا وہ خوش ہے اور بولتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کیونسک تمہیں لائک کرتا ہے مطلب تب ہی اس نے تم سے ساتھ میں مووی دیکھنے کے لئے پوچھا تو میرائے اپنے پیر والے ہاتھوں کو جنگ کے فیس پہ لگا کے بولتی ہے کہ ہاں میں تو خود بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں کہ میں کیونسک کے ساتھ مووی دیکھنے جاؤں گی اور پھر ہم دونوں ڈیٹ کریں گے جنگ میرائے کے پیر والے ہاتھ پیچھے کر کے جلدی سے اپنا مود ہونے چلی جاتی ہے جس کے جانے کے بعد میرائے سوچتی ہے کہ یہ ایک اسائنمنٹ ہی تو ہے پر پھر بھی مجھے اس سے ڈیٹ والی فیلنگ کیوں آ رہی ہے وہی دوسری طرف کیونسک وہ جن سے مووی دیکھنے کے لئے پیسے مانگتا ہے تو وہ جن اسے ٹین ڈالرز دے دیتا ہے جنے پیچھے کر کے کیونسک اس سے بولتا ہے کہ اسے پورے فیفٹی ڈالرز چاہیے کیونکہ پاپکون اور ڈینر بھی تو کرنا ہے جسے سن کر وہ جن کے ہوش اڑ جاتے ہیں کیونکہ ایک تو اس کے پاس ویسی پیسے نہیں ہے اور کیونسک اس سے ڈائریکٹ فیفٹی ڈالرز مانگ رہا ہے اس لئے وہ کیونسک سے پوچھتا ہے کہ سسسج بتاؤ کیا تم ڈیٹ پہ جا رہے ہو جس پہ کیونسک بولتا ہے کہ ہاں ایسا ہی کچھ ہے اور پھر وہ خود سے وہ جن کا پرس چھین کے اس میں سے پیسے نکال لیتا ہے اور بس پھر نیکس ٹے میرائی جلدی سے اٹھ کے ڈریس چیوز کرنے لگ جاتی ہے کہ آج وہ کیا پہنے اور کیا نہیں بٹ فیور سٹاپ ہو کے خود سے بولتی ہے کہ میں اتنی ایکسائیٹمنٹ کیوں ہو رہی ہوں جبکہ یہ میری فرسٹ ڈریڈ نہیں بلکہ اسائیمنٹ ورک ہے اور پھر وہ کوئی اور سی ڈریس پہن لیتی ہے اور لپسٹک بائی کرنے کے لیے ایک کاسمیٹک سٹور جاتی ہے جہاں میک اپ کے بارے میں زیادہ نالج نہیں ہونے کی وجہ سے وہ کچھ بھی سیلیکٹ نہیں کر پا رہی ہوتی ہے تو شاپ کی آرنر خود سے میرائی کا میک اپ کر کے اسے ریڈی کر دیتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ اب وہ بہت زیادہ پریٹی لگ رہی ہے تو خود کو میرر میں دیکھ کر میرائی سمائل کرتی ہے کہ تب ہی ہمیں یہاں ایک فلیش بیک دکھائے جاتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب میرائی سکول میں تھی تو وہاں سبھی گلز اپنا میک اپ کر کے ریڈی ہوا کرتی تھی صرف میرائی کو چھوڑ کے اور جب گھر میں اس نے بھی ایک باری خود پہ میک اپ کرنے کا ٹرائے کیا تھا تو وہ میک اپ کرنے کے بعد اور بھی زیادہ اگلی لگ رہی تھی اس لئے کبھی بچے اس کا مزاگ نہ بنائیں اس لئے اس نے میک اپ ریموو کر دیا تھا ویل شاپ کی آنر بہت چلاکی سے میرائی کو میک اپ کی پوری کٹ ریڈی کر کے دے دیتی ہے جسے دیکھ کر میرائی خود سے بولتی ہے کہ آخر اسے ہو کیا گیا ہے مطلب اس نے کھاں مکھاں اپنے پیسے برباد کر دیے وہی جب کالیج میں کیونسوک لائیوری میں بیٹھ کے بک ریڈ کر رہا ہوتا ہے کہ تب ہی سوہ کیونسوک کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور اسے اسائیمنٹ کے لئے ساتھ میں مووی دیکھنے کے لئے پوچھتی ہے جس پہ کیونسوک سوہ کو صاف منع کرتے ہوئے اسے بتاتا ہے کہ وہ آل لیڈی میرائی کے ساتھ مووی دیکھنے جا رہا ہے جسے سن کر ایک بار پھر سوہ کو میرائی کے اوپر بہت زیادہ گصہ آتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کافی نروس ہونے کے بعد آفٹر کالیج میرائی بھی ٹھیئیٹر پہنچ جاتی ہے جہاں کیونسوک ایک سائٹ کھڑا ہو کے میرائی کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے تو جب جیسی میرائی کیونسوک کو دیکھتی ہے تو وہ وہیں پہ سٹاپ ہو جاتی ہے اور بس پھر پہلے کی طرح یہ میرائی پھر سے ایک جگہ کھڑے ہو کے کیونسوک کو گھوڑنے لگ جاتی ہے کہ وہ کتہ زیادہ ہینڈسوم ہے اور بس نون سٹاپ اسے گھوڑتی ہی جاتی ہے کہ تب ہی کیونسوک میرائی کو دیکھ لیتا ہے تو میرائی جلدی سے اپنا مو پیچھے کر لیتی ہے کیونسوک میرائی سے پوچھتا ہے کہ وہ وہاں کھڑے ہو کے کیا کر رہی ہے جس پر میرائی بولتی ہے کہ ارے اچھا تم یہاں ہو میں نہ تو تمہیں دیکھا ہی نہیں تھا اور پھر وہ پھر سے بے وکوفوں کی طرح ہسنے لگ جاتی ہے ویل اپ کیونکہ کیونسوک نے آلریڈی ٹکٹس لے لیے ہوتے ہیں اینڈ کالڈرنگ اور پاپ کون کا بھی وہی بل پے کر رہا ہوتا ہے تو یہ سب دیکھ کے میرائی اس سے پوچھتی ہے کہ وہ سب چیزوں کا بل خود سے کیوں پے کر رہا ہے جس پر کیونسوک بولتا ہے کہ کوئی نہیں اور پھر وہاں سے آگے چلا جاتا ہے پر اب کیونکہ میرائی کو یہ سب بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے اس لئے وہ کیونسوک کو سبھی چیزوں کے آدھے پیسے دینے لگ جاتی ہے بر کیونسوک اب بھی پیسے لینے سے ساف انکار کر کے اپنا مو دوسری سائٹ کر کے بیٹھ جاتا ہے ملپ کی یہاں وہ میرائی کے بیہیور سے تھوڑا بہت گصہ ہونے لگ جاتا ہے تو میرائی سیچویشن کو تھوڑا ٹھیک کرنے کے لیے بولتی ہے کہ انہیں سائنمنٹ کے لیے ٹکٹس کے بھی فوٹو لینے چاہیے جس پر کیونسوک بولتا ہے کہ ٹھیک ہے اس لئے پہلے وہ ٹکٹ کے ساتھ خود کی پک لیتا ہے اور پھر موقع دیکھتے ہی خود کے ساتھ میرائی کی بھی پک لے لیتا ہے ویلفری دونوں اندر جا کے اپنے اپنی سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں جہاں میرائی جلدی سے اپنے بیک سے کوپی پین نکال کے مووی سٹارٹ ہونے کا ویٹ کرنے لگ جاتی ہے جسے دیکھ کیونسوک میرائی کو گصے سے گھوڑنے لگ جاتا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے پر میرائی ہستے ہوئے کیونسوک اسائنمنٹ کے لیے گھوڑ لگ بول کے اپنا مو سامنے کی سائٹ کر کے بیٹھ جاتی ہے کیونسوک بھی سوچ رہا ہوگا کیا لڑکی ہے یار آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے سیکنڈ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبھی پلیز پہلے ہمارے سیکنڈ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا وہی دوسری طرف ہمیں سوہ کو دکھایا جاتا ہے جہاں اس کی گرینڈ مدر اس سے ملنے آتی ہے جنہیں دیکھ کر سوہ انہیں اگنور کرنے لگ جاتی ہے تو وہ بیچاری خود سے ہی سوہ کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاتی ہے مطلب کی سوہ ایک حد سے زیادہ بری لڑکی ہے اور وہی پیچھے کھڑی یونہ ان دونوں کو دیکھ لیتی ہے اور پھر وہ سوہ کا پیچھے کرنے لگ جاتی ہے تو جب جیسی سوہ اپنے چھوٹے سے گھر کے اندر جاتی ہے تو یہ دیکھ کر یونہ کافی حیران ہوتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ سوہ نے اپنی امیری والی بات سب سے جھوٹ بول رکھی ہے پر اس نے ایسا کیوں کیا یہ ہمیں آگے پتہ چلے گا ویل مہی تھیئیٹر میں ریویو لکھتے لکھتے ایک دم سے میرائی کی نظر کیونسک پہ پڑ جاتی ہے جو سائلنٹ لی بیٹھ کر آرام سے مووی دیکھ رہا ہوتا ہے تو پھر یہاں میرائی کیونسک کو دیکھ کر اس سے اٹریک ہونے لگ جاتی ہے اور پوری پوری کوشش کرتی ہے کہ وہ کیونسک کو نہیں دیکھے بٹ پھر بھی اس کی نظر کیونسک سے ہٹ نہیں پا رہی ہوتی ہے اور یہی سیچویشن کیونسک کے سائیڈ بیٹھی ہوئی لڑکی کے ساتھ بھی ہو رہی ہوتی ہے اور وہ بھی نونسٹاپ کیونسک کو ہی دیکھے جا رہی ہوتی ہے تو جب جیسی یہ دونوں پیچھے سے ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں تو میرائی شوق ہو کہ وہاں سے دوسری سائیڈ ہو کے بیٹھ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ آخر وہ یہ کیا کر رہی تھی پر تب اس کے سائیڈ میں بیٹھے ہوئے لڑکے سے میرائی کا ہاتھ ٹچ ہونے لگ جاتا ہے جس سے وہ لڑکا میرائی کو گھورنے لگ جاتا ہے تو میرائی سے دیکھ کے جلدی سے پیچھے ہو کے سیدھی ہو کے بیٹھ جاتی ہے پھر کیونسک میرائی سے پوچھتا ہے کیا اسے پاپکون نہیں چاہیے جسے سن کر میرائی کچھ سوچنے لگ جاتی ہے کہ اگر اس نے پاپکون لی اور گلتی سے ان دونوں کا ہاتھ ٹچ ہو گیا تو یہ بلکل فلموں والا سین بن جائے گا مطلب پھر کیونسک اپنے ہاتھوں سے ہی میرائی کو پاپکون کھلانے لگ جائے گا اس لئے میرائی جلدی سے ہوش میں آ کر اپنے بیک سے دو سٹرو نکالتی ہے اور ان دونوں سٹرو سے ہی پاپکون کھانے لگ جاتی ہے تو میرائی کی یہ حرکت دیکھ کر کیونسک چڑھ کے میرائی سے پوچھتا ہے کہ وہ یہ کیا کر رہی ہے جس پر میرائی بولتی ہے کہ ابھی تم نے ہی تو بولا پاپکون کھانے کے لیے تو میں پاپکون ہی تو کھا رہی ہوں تو پھر میرائی کی یہ حرکت دیکھنے کے بعد کیونسک میرائی کو گسے سے گھورنے لگ جاتا ہے ویل آفٹر مووی کیونسک میرائی سے ڈینر کے لیے پوچھتا ہے کہ کیا وہ پاستہ کھانا پسند کرے گی جس پر میرائی منہی من سوچنے لگ جاتی ہے کہ یہ تو وہی ڈش ہے نا جو نورملی کپلز اپنی ڈیٹ پہ کھاتے ہیں اور پھر سوچنے لگ جاتی ہے کہ اب وہ کیونسک سے کیا بولے تو کیونسک میرائی کو چپ کھڑا دیکھ اس سے پوچھتا ہے کہ اگر اسے پاستہ پسند نہیں ہے تو پھر ہم کچھ اور بھی کھا سکتے ہیں جس پر میرائی جلدی سے ہس کے بولتی ہے کہ نہیں وہ تو سب کچھ کھا لیتی ہے جس کے بعد پھر کیونسک میرائی کو ایک ریسٹورنٹ لے کر جاتا ہے اور وہاں آرام سے بیٹھ کر اپنے بجٹ کو کیلکولیٹ کرنے لگ جاتا ہے کہ اب اس کے پاس صرف 37 ڈالرز بجے ہیں جس میں سے اگر وہ سب سے ایکسپینسیو والا پاستہ وید کالڈنگ آرڈر کرے گا تو ٹوٹل 40 ڈالرز لگ جائیں گے جو کی بجٹ سے بہار ہیں اس لئے کیونسک کافی ٹینشن میں ہو جاتا ہے بٹ میرائی ایکسپینسیو نہیں بلکہ سستی ڈش آرڈر کرتی ہے جس سے کیونسک کا بجٹ سہی بیٹھتا ہے اور پھر میرائی ڈرنک میں بھی کچھ سستا سہی آرڈر کرتی ہے جس سے کیونسک کے پاس اوپر سے 7 ڈالرز بھی بچ جاتے ہیں گھر واپس جانے کے لئے جس سے پھر وہ کافی ریلاکس فیل کرتا ہے ویل آفٹر آرڈر کیونسک میرائی سے اس کا لکھا ہوا ریویو دکھانے کے لئے بولتا ہے میرائی پوچھتی ہے کیوں تو وہ بولتا ہے کیونکہ مجھے تمہاری ہینڈ رائٹنگ دیکھنی ہے جسے سن کر میرائی چپ ہو جاتی ہے اور کیونسک سے بولتی ہے کہ وہ ابھی آئی اور پھر وہ واشروم میں آ کر سوچنے لگ جاتی ہے کہ کیونسک سچ میں مجھے صرف اپنا دوست ہی مانتا ہے کیونکہ اس کی باتیں دوستو والی تو لگ نہیں رہی ہیں ملک کہیں وہ سچ میں مجھے لائک تو نہیں کرتا ہے اور پھر میرائی یہاں پہ کافی کچھ سوچنے لگ جاتی ہے اور پھر جب وہ واشروم سے باہر آتی ہے تو یہاں کیونسک میرائی سے اس کی بڑے ڈیٹ پوچھنے لگ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ کیونکہ اب ہم دوست جو ہیں بھر میرائی بات کو گھوانے لگ جاتی ہے اور کیونسک کو اپنی بڑے ڈیٹ نہیں بتاتی ہے جسے کیونسک کو کافی گصہ آتا ہے اس لئے وہ چڑھ کے میرائی سے بولتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم مجھے اپنی بڑے ڈیٹ نہیں بتا رہی ہو تو پھر تم وو ینگ کو بھی نہیں بتاؤ گی جسے سن کر میرائی چپ ہو جاتی ہے اور وہیں وو ینگ ایک رومیٹ کی سرچ میں اپنے لیپ ٹاپ سے پوسٹ ڈال رہا ہوتا ہے کہ اسے ایک رومیٹ کی ضرورت ہے ویل آفٹر ٹینر جب کیونسک بل پے کر رہا ہوتا ہے تو میرائی اسے روک کے خود سے بل پے کرنے کی کوشش کرتی ہے جس پر کیونسک بولتا ہے کہ جب تم نے وو ینگ کے گھر پر ڈینر کیا تھا تب تو تم نے کچھ پے نہیں کیا تھا میرائی بولتی ہے کیونکہ وو ینگ نے تو اسے انوائٹ کیا تھا جس پر کیونسک بولتا ہے کہ میں نے بھی تو تم سے خودی مووی اور ڈینر کے لئے پوچھا اور پھر تب بول کے وہ گصے میں وہاں سے آگے چلا جاتا ہے پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ دونوں باہر آتے ہیں تو باہر بارش اسٹارٹ ہو چکی ہوتی ہے تو میرائی جلدی سے بھاگ کے شاپ سے امریلا بائے کرتی ہے بڑ شاپ پر صرف ایک ہی امریلا بچی ہوئی ہوتی ہے تو میرائی کیونسک امریلا دے کے اس سے جانے کے لئے بولتی ہے اور بولتی ہے کہ وہ خود بھاگ کے بس اسٹاپ تک پہنچ جائے گی بڑا کیونسک اس ٹائپ کا لڑکہ تھوڑی ہے جو اسے بھگا کے خود امریلا میں جائے گا اس لئے وہ زیادہ بحث نہ کرتے ہوئے میرائی کو امریلا پکڑا کہ خود بارش میں اکیلے چلنے لگ جاتا ہے جسے دیکھ کر میرائی کو بلکل اچھا نہیں لگتا جس کے بعد پھر مجبورن میرائی کو کیونسک کے ساتھ ایک ہی امریلا میں گھر جانا پڑتا ہے جہاں وہ کیونسک سے بولتی ہے کہ وہ بھی صحیح سے امریلا میں آ جائے ورنہ وہ بھیگ جائے گا جسے وہ تھوڑا قریب ہو جاتا ہے اور یہ دونوں ساتھ میں چلنے لگتے ہیں کیونسک میرائی سے پوچھتا ہے کہ تم نے اپنا وہی پیمیلو پرفیوم نہیں لگایا اور بولتا ہے کہ کیونکہ مجھے اس سے نفرت تھی اس لئے جس پر میرائی بولتی ہے کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے فی کیونسک میرائی کو بتاتا ہے کہ وہ اس دن اپنی مام سے ملنے ہاسپٹل گیا تھا جسے سن کر میرائی کافی خوش ہوتی ہے اور فی کیونسک میرائی کو دل سے ٹھینکس بولتا ہے اور یہ بھی بولتا ہے کہ اب وہ اس پیمیلو پرفیوم کو لگا سکتی ہے جسے سن کر میرائی کونسک کو دیکھنے لگ جاتی ہے اور کیونسک میرائی کو نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کونسک کے ڈیٹ گسے میں مس ہانہ سے ملنے آتے ہیں بڑ سالوں کے بعد اپنی وائف کو دیکھ کے وہ تھوڑا شانت ہو جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کیا کیونسک یہاں ہیں کیونکہ تم سے ہاسپٹل میں ملنے کے بعد کافی حران ہوتی ہیں اور بولتی ہیں کہ وہ یہاں نہیں ہیں جس کے بعد کیونسک کے ڈیٹ وہاں سے چلے جاتے ہیں پر اپنی وائف سے اتنے سالوں کے بعد مل کے انہیں بھی تھوڑا بہت اچھا لگتا ہے وہاں کیونسک کے واپس آنے کے بعد ووجین اسے بتاتا ہے کہ بار کے لاؤسٹ میں چلنے کی وجہ سے وہ اب واپس گھر جانے کی سوچ رہا ہے اور پھر وہ کیونسک کو بھی واپس اس کے گھر جانے کے لیے بولتا ہے بڑکیونسک بولتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا مطلب کی وہ واپس گھر نہیں جائے گا اور بلکہ جوب کر کے رینڈ پہ کہیں دوسرا گھر ڈھونڈ لے گا جس پہ وہ جن بولتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھ سے زیادہ بیٹر ہو اور اسے سمجھاتا ہے کہ اس دنیا میں اکیلے رہنا کوئی ہسی کھیل نہیں ہے بڑکیونسک اپنی بات پہ اڑا رہتا ہے اور وہ جن کی ایک نہیں سنتا نیچڈے کیونسک جوب ڈھونڈنے جوب لیسمنٹ آفیس جاتا ہے بڑکیونسک کی وجہ سے فیلحال تو اسے کوئی بھی جوب نہیں ملتی ہے پھر وہ پریشان ہو کر اپنے فون سے رینڈ پہ گھر ڈھونڈنے لگ جاتا ہے کہ تبھی اسے وہ ینگ کی وہی رومیٹ والی پوسٹ دکھ جاتی ہے جسے وہ دیکھ ہی رہا ہوتا ہے کہ تبھی سوہ کیونسک کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے بڑکیونسک جلدی سے کھڑا ہو کر وہ ینگ سے ملنے کے لیے وہاں سے بھاگ جاتا ہے انڈسوہ کو کیونسک کے اس بیہیوئر سے کافی غصہ آتا ہے اور وہی جینگ اور اس کا دوست بھی کیونسک کو بھاگتا ہوا دیکھ کافی حیران ہوتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے کبھی کسی نے بھی کیونسک کو بھاگتے ہوئے یا جلوازی میں نہیں دیکھا تھا کیونسک وہ ینگ کے آفیس جا کر اس سے اس کا رومیٹ بننے کے لیے پوچھتا ہے اور اس سے بولتا ہے بٹ وہ رینٹ اس کو منت کے لاسٹ میں ہی دے گا جس پہ وہ ینگ کیونسک کا اپنی کچھ کنڈیشنز بتاتے ہوئے بولتا ہے کہ اسے سیونٹی ڈالرز پر منت پے کرنے ہوں گے پلس اسے گھر کا کام بھی کرنا پڑے گا جسے سن کر کیونسک چھپ ہو جاتا ہے کیونکہ گھر کے کام وہ سب کیسے کر سکتا ہے تو وہ ینگ اس سے بولتا ہے کہ اگر وہ گھر کے کام نہیں کرے گا تو اسے تھارٹی ڈالرز الگ سے دینے ہوں گے جس پہ کیونسک جلدی سے بولتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ گھر کے کام بھی کر لے گا اور پھر یہاں ان دونوں کے بیچ ڈیل پکی ہو جاتی ہے وہی میرائی کی مام اینڈ ڈیڈ میرائی کے لیے کچھ ڈیشیس اور سنیکس لے کے اس سے ملنے جا رہے ہوتے ہیں کہ تب ان کی وہاں ملاقات پھر سب وہ ینگ سے ہو جاتی ہے جو میرائی کی مام ڈیڈ سے ہائی ہلو کر ہی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی میرائی بھی وہاں آ جاتی ہے تو میرائی کے بتانے سے میرائی کی مام کو پتا چلتا ہے کہ وہ ینگ میرائی کا سینئر ہے جسے جان کر وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اور پھر بعد میں میرائی کی مام میرائی سے وہ ینگ کو کچھ سنیکس اور وارٹر میلن دے کر آنے کے لیے بولتی ہیں میرائی پوچھتی ہے کہ کیوں تو وہ بولتی ہیں کہ بس ایسی اور اس نے لازٹ ٹائم ہماری سامان اٹھوانے میں ہیل بھی تو کی تھی تو بس اس لیے جسے سن کر میرائی تھوڑا بہت کنفیوز ہوتی ہے بھر بعد میں وہ اپنی مام کے کہنے پر وو ینگ کو سنیکس دینے جاتی ہے جسے دیکھ کر وو ینگ بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور میرائی سے اندر آنے کے لیے بولتا ہے تو اندر آنے کے بعد میرائی بیک میں سے سنیکس باہر نکلوانے میں وو ینگ کی ہیلپ کروا رہی ہوتی ہے کہ تب ہی پیچھے سے کیونسوک بات لے کر باہر نکلتا ہے اب ایک دم سے کیونسوک کو وو ینگ کے گھر میں دیکھ کر میرائی کافی زیادہ شوق ہوتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے جس وقت کیونسوک میرائی کو بتاتا ہے کہ اب وہ بھی یہی پر رہتا ہے جسے سن کر میرائی بہت زیادہ حیران ہوتی ہے بھر کیونسوک آرام سے سوفے پہ بیٹھ کر میرائی کو گھوڑنے لگ جاتا ہے اور بس اسی کے ساتھ پارٹ ایٹ یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی